نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں اب شیخ بولٹن کے شروعات بڑے خبر سے کریں گے دلی سے خبر ہے جہاں بی جے پی سنسدیہ دل کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے سنسدیہ دل کی بیٹھک میں پی ام موڈی نے کہا سرکار کی اپلافدھیاں جنتا تک پہنچائیں پندرہ مای سے پندرہ جون تک سرکار کی اپلافدھیاں جنتا کو بتائیں پی ام موڈی جے پی نڈڈا امیٹ شاہ اس بیٹھک میں موجود رہے اس کے علاوہ نسین گڑکاری پیوش گویل بھی اس بیٹھک میں موجود رہے کیندریہ منتری ارجن نام میکبال بھی اس بیٹھک میں شامل ہوئے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب پردھان منتری نارندر موڈی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے پہنچے تھے اور جے پی نڈڈا نے ان کا سواغت کیا تھا تو بی جے پی سنسدیہ دل کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے تو یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بی جے پی سنسدیہ دل کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے اور پردھان منتری نارندر موڈی اس بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جے پی نڈڈا نے پردھان منتری کا سواگت کیا کیندریہ سڑک ایوم پریوہن منتری نتنگڑکاری وہاں موجود رہے اس کے علاوہ کیندریہ گرہ منتری امیت شاہ کو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں نرملا سیتا رمن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک بڑا بشہ یہ ہے کی چھے اپریل کو ہمارے پارٹی کا استاپنا دیو سے چھے اپریل سے چبدہ اپریل تک جو بابا صاحب کا جنم دن ہے بیمراہب امیڈ کرجی کا اس پورے سپتہ کو ہم ساماجی نیاب سپتہ کے روپ میں منائیں گے تو آپ کو بتا دیں کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے اس بیٹھک میں پردھان منتری نرندر موڈی شامل ہونے کے لیے پہنچے جی پی نڈا آپ کو تصویروں میں نظر آئیں گے کینڈر اکرہ منتری کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویت منتری نرملا سیتا رمن بھی اس بیٹھک میں شامل ہوئی ویدیش منتری ایس جی شنکر کو آپ دیکھ سکتے ہیں خانون منتری کیرین ریجی جو اس بیٹھک میں شامل ہوئے اس بیٹھک میں شامل ہوئے تو تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منتری نرندر موڈی کو اور چلے برک کرتے ہیں اگلی خبر کیوں اور بات کریں گے اتیک احمد کی اتیک احمد کے کیس سے جڑی بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں تھوڑی ہی دیر میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں اتیک کی پیشی ہوگی پریاغ راج کورٹ کے باہر ہلچل تیز ہو گئی ہے تھوڑی دیر میں اتیک احمد کو لے کر پولیس نکلے گی امیش پال کے ڈیپنگ ماملے میں سنبائی ہونی ہے اور آپ کو بتا دے کہ آج فیصلہ آنا ہے امیش پال کا پریبار کورٹ نہیں جائے گا تو اس وقت کی بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اتیک احمد کا جو پریبار ہے وہ کورٹ نہیں معاف کیجے گا امیش پال کا جو پریبار ہے وہ کورٹ نہیں جائے گا یہ بڑی جانکاری اس وقت کی امیش پال کے اپہرن کا ماملہ اور آپ کو بتا دے کہ اتیک احمد کی پیشی سے جوڑی بڑی خبر ہے کچھ ہی دیر میں امیش پال کے امیش پال کے احمد کی پیشی ہوگی اس کے بھائی کی بھی پیشی یہاں پر ہونی ہے تو آپ کو بتا دے کہ امیش پال کیڈنیپنگ ماملے میں سنبائی ہونی ہے تو پریاغ راج سے پلپل کی جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا دے کی اتیک احمد کی پیشی ہونی ہے کچھ ہی دیر میں پولیس اتیک کو لے کر نکلے گی اور آپ کو بتا دے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سی سی ٹی وی سے لگاتار نگرانی جو ہے وہ کی جائے گی پورے ایریا کو ٹریک کیا جائے گا اور آپ کو بتا دے کی پریاغ راج سے پلپل کی جانکاری نیوز انڈیا پر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو دیکھئے تیاری پختہ ہے اتیک کو پریاغ راج کے نینی جیل سے کوٹ تک لے جانے کی اور دیکھئے رات کیسی بیتی ہے اتیک کی وہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جیل میں بیچینی میں رات کٹی ہے اتیک احمد کی ساتھی آپ کو بتا دے کی بار بار وہ بیرک میں ٹہلتا رہا اتیک احمد بھائی اشرف کے بارے میں بھی جیل کرمیوں سے پوچھتا رہا اور جانکاری لیتا رہا عام قیدیوں کی طرح دونوں کا بستر زمین پر ہی لگا ساتھی آپ کو بتا دے کی صبح چار بجے اتیک نے جیل کرمی سے باہر ٹہلنے کی گزارش کی بیچینی سردرد کی بات اس نے کہی ہے جس کی وجہ سے کھلی ہوا میں ٹہلنے کی گزارش اتیک نے کی ہے تو رات کیسی بیتی ہے نینی جیل میں وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتا دے کی اتیک کو کل ہی گجرات سے لے کر اتر پردیش کی پولس پریاغ راج کے نینی جیل پہنچی تھی اور رات جو ہے وہ نینی جیل میں ہی بیتی ہے اتیک احمد کی اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی تھوڑی دیر بعد اتیک کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا کورٹ میں پیشی کے لیے لے کر پولس کچھ ہی دیر میں نینی جیل سے نکلنے والی ہے ہمارے سہیوگی وہاں بھی موجود ہیں جیل کے باہر بھی موجود ہیں کورٹ کے باہر بھی موجود ہیں ایک ایک جانکاری لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو اسی بیچ بڑے خبر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امیش پال کے گھر کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے امیش پال کے گھر کے باہر پولس کرمی تینات کر دیے گئے ہیں بھاری سنکھیا میں پولس کرمیوں کی تیناتی کر دی گئی ہے امیش پال کے گھر کے باہر اس سے پہلے ہم نے آپ کو جانکاری دی کیوں میں اس پال کا جو پریبار ہے وہ نہیں جائے گا کورٹ اور اسی بھی چلیے آپ کو سنواتے ہیں کہ امیش پال کی پتنی نے کیا کچھ کہا ہے میرے گھر پریوار میں کوئی بڑا اسے مجھے سہارا دینے لیک نہیں ہے میرے جو بڑے بجیٹ ہیں وہ ٹینکر چلاتے ہیں میرے آدمی میرے گھر پریوار کی سنچالنگو کرتے تھے آج وہ ہی نہیں رہے میرا گھر پورا بکھر گیا ہے میں ساسن پر چھوڑ دیا انہوں جو مجھے اچھا چیت سمجھیں گے وہ میرے ساتھ ویسا کریں گے بس میں یہی اپیل کروں گے کہ میرے آدمی کے کاتلوں کو چھوڑا نہ جائے انہیں پانسیف سیز جرور دلائی جائے جو کچھ سے آج تھا کتک سے کسی نے آ کے نہیں ملایا لیکن میرے بیٹے نے سولہ سترہ سالی سے مقدمہ لڑا ہے جب انتیم سمجھ آ گیا ہے تو اس نے میرے بیٹوں کو مروا دیا لیکن آج فیصلہ آنے والا ہے میں اوپر کوٹ سے کل بھی کہہ رہی تھی آج اس کو فانسی سجا ہو اس لیے کس کو اگر عمر قید ہو گیا تو جیل میں بیٹ کر کے وہاں سے سترہ جرچ کر کے میرے بچوں کو میرے پریوار کو یہ پھر بیناس کی گھڑی پہنچائے گا ہم لوگ نہ جی پائیں گے نہ رہ پائیں گے اس لیے کہ یہ ہمیسہ اپنا گنڈے مافیا کا اس کا ساتھ ہے پورا اس نے پال رکھا ہے پورا ایک سنگرز یہ ہم لوگوں کو ہمارے بچوں کو مروا دے تو آپ کو بتا دے کی کچھ ہی دیر میں پیشی ہونی ہے اور سزا کا بھی اعلان آج ہو جائے گا فیصلہ بھی آ جانا ہے اسی بیچ آپ کو بتا دے کی اس معاملے میں دونوں پکش کے وکیلوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں سجا کے پرس پر جو یہ پرسن کر رہے ہیں یہ بلکل ہی گلت ہے کیونکہ سجا ہوگا کیا ہوگا یہ ماننے نیالے پر ہی نیربھر ہے کیونکہ میں کیول ابھیوجن ہوں اور اپنا پچھ ہی مجبوتی سے رکھ سکتا ہوں لیکن اس میں جو دھارہ لگی ہے دھارہ 149, 149, 149, 323, 504, 56, 341, 342, 364, 122 و 7 criminal law amendment act کے تحت ہی ابھی گلوں پر آروپ ماننی نیالے دورہ برچھت کیا گیا ہے اس میں جو دھارہ 364 ہے وہ ہے گمبھیر دھارہ ہے اور 364 اے میں آجیون کار آواز و مرت دن تک کی سجا کا پرابیدھان ہے لیکن ابھی کچھ کہہ پانا مشکل ہے نیرنے کے بعد نیرنے کے بعد رنیتے ہوگی مطلب آپ لوگوں نے یہ تیارے کر لیے کہ اگر فیصلہ پچھ میں نہیں آتا تو اسے اوپر کی عدالت پر چنوٹے دیں گے میں نے بتایا نا کہ یہ یہ اپیل کا ادھکار ہے اپیل اپیل کا اپیل کا ادھکار ہے اس معاملے میں ایوپی کے خانون منتری دھرمویر پرجاپتی نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں اگر کوٹ کا کوٹ کا نینے آتا ہے کوٹ کے نینے کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ کوٹ یہاں رکھنے کے لیے کہتا ہے تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں جو نینے آئے گا اس کے انصار اس کے بعد میں ہم لوگ سوچیں گے اس سے کتنی گھڑی کاروائی ہونی چاہیے نشیت روپ سے جو مانی مقومنتی جی کا سپنا ہے کہ اپراد مقت اتبدیس کو بنائیں اور اتبدیس کی جنتہ کو ان کی سرچہ اور سمبردن کا شنکلپ مانی مقومنتی جی کا ہے اس پہ ہم لوگ آگے آگے قدم بڑھا رہے ہیں تو آپ کو بتا دے احمد کو وہاں سے لے کر پولس کچھ ہی دیر میں نکلنے والی ہے تو چلیں اسے ماملے کو لے کر کے دھرمویر پرجاپتی جو کی خانون منتری ہیں اتر پردیش کے اور دائش آزاد انصاری جو کی منتری ہیں اتر پردیش کے انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں نشیت روپ سے اتبدیس کی جنتہ نے جس آسا بسواز کے ساتھ ہم لوگوں کو ستہ میں دوبارہ ستہ میں لے کر کے آئے ہیں ہم لوگوں کا دیت بنتا ہے ان کی سرچہ اور ان کا سمبردن ہم لوگوں کا دیت ہے اور مانی مکمانتری جی اس دیت کا نیرون بہت اچھے سے کر رہے ہیں اور نشیت روپ سے اتبدیس کو مافیانوں سے مکت کرانا اور اتبدیس کی جنتہ کو ستن تر پی سے رہنے کا جو ہم لوگوں کا مانی مکمانتری کا شنکلپ ہے وہ نشیت روپ سے مانی مکمانتری جی آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ پوری در اتبدیس میں ضرور پیش کریں گے ہم سب ملکے اتبدیس کو ایک خوشحال پردیس بنائے اتبدیس کو اپرات مک پردیس بنائے اتبدیس کو وکاس کی طرف آگے لے جائیں یہی ہمارے مکمانتری جی کے سوچ ہے اور ہم سب اسی سوچ پر تو وہیں آپ کو بتا دے کی اتیق کی پیششی کو لے کر کے بھی وشیس انتظام کیے گئے ہیں تیاری کس طریقے سے کی گئی ہے چلیے گرافکس کے ذریعے آپ کو وہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتا دے کی پورے روٹ کی سی سی ٹی وی سے نگرانی کی جائے گی یعنی کی جیسے جیل سے لے کر پولیس نکلتی ہے وہاں سے سی سی ٹی وی کی نگرانی میں ہی لے کر نکلے گی اور کوٹ تک نگرانی رکھی جائے گی سبھی چورہوں پر ٹریفک پولیس کو پوری طریقے سے alert موڈ پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اتیک احمد اس کے بھائی اشرف کو ایک ساتھ لے جائے جا سکتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف کا ٹریفک روک دیا جائے گا اس طریقے سے ویوستہ کی گئی ہے کہ ایک طرف سے ٹریفک کو روک دیا جائے گا اور دوسری سائٹ سے لے کر جائے جائے گا اس دوران ایک ای سی پی پانچ ایس ای چو اور بیس سے زیادہ کانسٹیبل کی موجودگی ہوگی جس سمیں اتیک احمد کو کورٹ پولیس لے کر جا رہی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کورٹ پریسر کو پوری طریقے سے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ابھی سے ہی وہاں پہ سرکشہ ویوستہ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے سے نگرانی ہوگی پولیس بلکی تیناتی کر دی گئی ہے ٹرافک کو ایک سائیڈ کی ٹرافک کو روک دیا جائے گا دوسری سائیڈ سے لے کر اتیک کو پولیس جائے گی تو پوری طریقے سے انتظام جو ہے وہ پختہ کیا گیا ہے اتیک احمد کو پیشی کے لیے جس سمیں لے جایا جائے گا اسی بیچ ایک بڑے خبر آپ کو بتا دیں نیمس یونیورسٹی میں تھوڑی دیر میں نیمس کونوکیشن دو ہزار تیئیس کا آگاز ہوگا اس دوران میڈیکل مینجمنٹ پارمیسی ہیلت لاؤ سہیت انے ڈگریان چھاتروں کو دی جائیں گے نیمس چیئرمین ڈاکٹر بی ایس تومر بچوں کو ڈگریان دیں گے کارکرم راجیشوری آڈیٹوریم میں ہوگا مہی دیکشان سماروح میں شامل ہونے آئے مہمانوں کا سواگت ڈاکٹر بی ایس تومر نے کیا نیمس یونیورسٹی کا دیکشان سماروح آئیجت ہونا ہے اور یہاں پر نیمس یونیورسٹی کے چھاتروں کو ڈگریان تیچ آئیں گی تو اب دیکھئے جو کارکرم ہوگا اس میں مکھ اتیتھی کون کون ہوں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ملوس لاب لڈوڈوک سی ایو ہیں موٹول کے موٹول یونیورسٹی چیک گنڈراج جک وہ یہاں پہنچیں گے اس کے علاوہ رومن چمیر موٹول اسپتال چیک گنڈراج جے کے ہیں اس کے علاوہ پاویل بودینس کی موٹول اسپتال چیک گنڈراج جے ہیں ہانا ایلیس کو موٹول اسپتال چیک گنڈراج جے یہاں پہنچیں گے لینکہ ٹیس کا بھی اس میں شامل ہوں گے چونکہ موٹول اسپتال چیک گنڈراج جے رہنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جنا نوو کو موٹول اسپتال کے ہیں چیک گنڈراج جے اس کارکرم میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ ڈاکٹر اشوک گپتہ اسمیس میڈیکل کالج جے جائپور کے ہیں وہ بھی کارکرم میں شامل ہوں گے ڈاکٹر وہیں ایک بڑی خبر اس وقت کی امرت سر سے آپ کو بتا دیں امرت سر میں بی ایس ایف نے جرون کو مار کرایا ہے جرون سے سفید پیکٹ میں سندگ دوستو برامت کی گئی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں امرت سر سے جہاں پہ ایک سندگ دوستو مار کرایا گیا ہے سفید پیکٹ بھی برامت ہوا ہے سندگ دوستو اس میں سے ملی ہے یہ بڑی جانکاری امرت سر سے امرت سر میں بی ایس ایف نے ایک دوستو مار کرایا ہے سفید پیکٹ میں سندگ دوستو برامت ہوئی ہے یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں پنجاب سفید پیکٹ میں سندگ دوستو برامت ساتھی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کیندری منطری سمرتی ایرانی نے راہل گاندھی پر زوردار حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی کا افتمان کرتے کرتے او بی سی کا افتمان کیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے سمرتی ایرانی نے زوردار حملہ راہل گاندھی پر بولا ہے راہل نے OBC سماج کا اپمان کیا ہے راہل گاندھی دیش کا اپمان کرتے ہیں راہل گاندھی کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور باکلا ہٹ میں راہل گاندھی بیان دے رہے ہیں باکلا ہٹ میں پورے OBC سمجھ سمجھ راہل گاندھی نے اچت سمجھ دیش کی میڈیا جیش کی جنت اس بات کی ساکش ہے کہ انہوں نے نہ صرف OBC سمجھ پر ابھدر ٹپنی کی ہے بلکہ ساتھ ہی جب راہش کو پہلی بار ٹرائبل پریوار کی ایک مہلا کو مہمہیم راہش پتی کے پت تک چننے کا موقع ملا تب بھی گاندھی خاندان کے آدیش پر مہمہیم دراؤپدی مرمو جی ترتو نے کیا ڈی کی ایمیج پر پراہار کرنے کے لئے انہوں نے ویدیش میں جھوٹ بولا دیش میں جھوٹ بولا دیش کی سنسد میں جھوٹ بولا اور سنسد کے اپنے بھاشن میں جو جھوٹ بولا اس کو پورے دیش نے سنا سنسدیا کار پدھتی کے چلتے جب راحل گاندھی سے کہا گیا کہ آپ نے جو کٹاکش کیا ہے اس کو سائن کر کے ایک ایک پرشت پر authenticate کیجئے راحل گاندھی نے کیا اپنی allegations کو authenticate کیا نہیں کیا اور سمریتی رانی کے اسی بیان پر پلٹوار کیا ہے کانگریس ادھاکش ملک آرجون کھڑگے نے اور ادھی رنجن چودری دیکھو اب وہ لوگ پوری کوشش کریں گے ان کو کمزور کرنے کے لئے لیکن گھر کھالی کرے تو وہ اپنے ماتا کے گھر میں جا کے رہیں گے یا کہیں ہمارے پاس آئیں گے ہم کھالی کر دیں گے ایسا گھر کھالی کر کے ڈرانے کا دھمکانے کا ہمیلیٹ کرنے کا یہ جو گورنمنٹ کا اٹیٹیوڈ ہے اس کو میں کنڈم کرتا ہوں ہمارے پاٹ کی طرف سے بڑے بیستار سے کہ دیئے گئے کہ راحل گاندن جی بھا شان کی بیا کیا ہے اور اس کے ساتھ OBC کا جرا سا بھی تلوکت نہیں ہے اور یہ OBC کا ٹھیکے دار نہ موڈی بنے نہ سریتی ایرانی بنے کیونکہ OBC کی نام کرتے ہوئے یہ لوگ اور کچھ نہیں سریپ سیاست کرنا چاہتے ہیں OBC لوگوں کو بھرکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کے OBC کو اتنے آسانی سے گمرا نہیں کیا جا سکتا جو ہو گیا سو گبارہ سے گیس نکل چکے ہیں اور اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کورونا سنکرمن نے رفتار پکڑ لی ہے گجرات میں کورونا کے 301 نئے معاملے سامنے آئے ہیں احمد آباد میں ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا آٹھ سو کے پار پہنچ گئی ہے جن میں سے آٹھ لوگ ایسے ہیں جن کا اس سمیں علاج چل رہا ہے جو وینٹی لیٹر پر ہیں تو یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں احمد آباد میں ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا آٹھ سو کے پار پہنچ گئی ہے اور اب دیکھئے آنکڑا جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کچھ رات میں 301 نئے کووڈ کے ماملے سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز کی اگر بات کر لی جائے تو ایکٹیو کیس صرف اور صرف احمد آباد کی بات کرے تو یہاں پر 800 سے زیادہ ہے ان میں سے 8 تو ایسے لوگ ہیں جن کا وینٹی لیٹر پر چل رہا ہے تو تو فلحال اس بولٹن میں اپنا ہی نمسکار